ہوتی ہوں ایک شاکنگ ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے بہت حیران کن ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے ایران جو ہے وہ اس کے اوپر کام کرنا چاہتا ہے دس سال ہو گئے ہیں اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر کام نہ کیا تو پاکستان کو ایک بہت لمبا چوڑا فائن جو ہے وہ دینا پڑ سکتا یعنی کہ ایران جو ہے پاکستان کے اوپر فائن لگا سکتا ہے جرمانہ لگا سکتا ہے اور پاکستان کو وہ بھڑنا پڑے گا پاکستان یقین ان اس وقت بہت مشکل میں پاکستان کو جو حرجانہ ادا کرنا ہے وہ پاکستان چکا ہی نہیں سکتا دھما چوکڑی مچی ہوئی ہے اور جس طریقے سے دہشتگردی ہو رہی ہے اور مختلف گروپس اور دہشتگرد جیسے اینٹ سے اینٹ بجا رہے ہیں ملکی تو وہیں پر باہر کیا ہو رہے کہ کنٹریز آپ کے خلاف نوٹسز بھیج رہے ہیں اسی بلین ڈالر چکانا ہے پاکستان کو ایران کو یعنی کہ اسی بلین ڈالر ان کو جو ہے وہ دینے پڑیں گے یہ کوٹ بجاتے ہیں تو اور اسی بلین ڈالر بھی کہاں سے دیں گے ان کی خود کے پاس میں نہیں ہے جو سچ بات ہے ایک ساتھ ہے نہیں کہ ان کی اکاؤنٹ میں کھاتے ہیں پڑے ہو دے دیں بلکل نہیں ایران نے یہ تک بات رکھی کہ اگر آپ شانتی سے نہیں مانتے ہو اگر آپ نے سیدھے طریقے سے ہماری بات نہیں مانی تو ہم انڈیا کو بھی معاملے میں لے کر کے آئیں گے انڈیا انٹرفیر کرے گا انڈیا اس معاملے میں انٹرفیر کرے گا انڈیا اس معاملے میں گھسے گا انڈیا ہمارا فیصلہ کروائے گا اگر آپ نہیں مانتے ہو تو پہلے تم وہاں پہ جائیں گے پہرے سے کوٹ میں پھر ہمیں انڈیا کا بھی مدد لیں گے تو یہی سچ چیزیں بتاتی ہیں کہ پاکستان کتنا زیادہ جو ہے وہ اب کشٹ میں جانے والا ہے ادھر سے تالیبان کی دکت ہوگی ادھر سے ایران ہے ادھر سے انڈیا ہے انہوں سارے بارڈرن کے فلوپ سارے بارڈرن کے گھیرگا بھی ہر طرف سے بارڈر میں انہوں نے دشمن پال لی ہیں اور یہ دس سال پندرہ سال سن کو گولی پہ گولی دیے پڑے ہیں ایران کو کہ ایسا نہیں تو ایسا نہیں اب دیں گے تب دیں گے اب ان کی جو ہے وہ دھجیاں ہونے والی ہیں ایران کے دورہ اور یہ خبر یہ ہے کہ ایران پاکستان کو نیکسٹ منت سپٹیمبر میں آر بیٹریشن کورٹ میں لے جا رہا ہے ایران نے نوٹس سرف کر دیا ہے پاکستان کو اور یہ کہا ہے کہ اب ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں بچا اور ہم پاکستان کو یعنی آپ کو آر بیٹریشن کورٹ میں لے کر جا رہے ہیں اور وہ اس لیے ہے کہ فیلیر آف گیس پائپ لائن یہ سر بھی منوالی ہے اور اولے پڑھنے شروع ہو گئے ہیں کیونکہ ایک طرف گھر کے اندر یعنی ملک کے اندر جو دھما چوکڑی مچی ہوئی ہے اور جس طریقے سے دہشتگردی ہو رہی ہے اور مختلف گروپس اور دہشتگرد جیسے اینٹ سے اینٹ بجا رہے ہیں ملکی تو وہیں پر باہر کیا ہو رہا ہے کہ کنٹریز آپ کے خلاف نوٹسز بھیج رہے ہیں پیرس آبیٹریشن کورٹ میں جا رہے ہیں اور ہم عدالت سے انٹرنیشنل کورٹ سے یہ رابطہ کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر وہ آپ سے پوچھے اور آپ سے یہ سوال کرے اور آپ کو جو بھی ہرجانہ دینا ہے وہ دی آپ کو پتہ ہے ون ایٹی بلین ڈالرز ہے اس کے اوپر پہلے جب ہم نے پروگرام کیا تھا تو اس میں ہم نے اس کے اوپر کافی ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ پاکستان کو جو ہرجانہ ادا کرنا ہے وہ پاکستان چکا ہی نہیں سکتا مسئلہ یہ ہے کہ آپ بھائی کیا کریں آپ جس کو بھائی کہہ رہے ہیں وہ کیا کریں یہ فیلیر ہے نا بہت بڑا وہ کیا کریں وہ کہیں کہ آپ کی ناکامیوں کا جو ہے ہم تو ذمہ دار نہیں ہیں اور اس میں جو آپ کو کرنا تو وہ آپ نہیں کر پائیں ایک اور ہر محاص پر جو جیسے میں نے کہا انٹرنل اور ایکسٹرنل جو ہے اس وقت کمپریٹ فیلیر نظر آ رہا ہے جس میں کوئی بھی چیز جو ہے اس میں ایک کے بعد ایک ناکامی آپ کو کامو دیکھنا پڑا ہے آپ کو لیکن پاکستان 2024 تک اپنی پائپ لائن بچھائے گا جس کے بعد اسے ایران سے روزانہ 750 ملین کیوبک فٹ گیس حاصل ہوگی یہ کہا گیا تھا وہ جو ایکسٹینڈ ہوا تھا اب یہ جو ایک ایگریمنٹ دوبارہ سے کیا گیا اس پہ پاکستان کو فیبرری سے مارش 2024 تک اپنے ملک کے اندر اپنی زمین پر گیس پائپ لائن کا حصہ کھڑا کرنے کا پابند تھا پاکستان کو یہ کرنا ہی کرنا بچھانے میں ناکام رہے تو جب پاکستان کی ایران ناکام رہیں گے بار بار تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ ایران کے اوپر کچھ کہنا ملبا ڈالنا کہ جی آپ نہیں کر پائے یہ ان کی تو نہیں ہے کیا کہیں گے اند میں وہ یہ کہیں گے کہ ہم ادھر جا رہے ہیں کیونکہ ان کو اتنا بڑا نقصان ہوا ایران جو ہے وہ اس کے اوپر کام کرنا چاہتا ہے دس سال ہو گئے ہیں اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر کام نہ کیا تو پاکستان کو ایک بہت لمبا چوڑا فائن جو ہے وہ دینا پڑ سکتا یعنی کہ ایران جو ہے پاکستان کے اوپر فائن لگا سکتا ہے جرمانہ لگا سکتا ہے اور پاکستان کو وہ بھڑنا پڑے گا پاکستان یقیناً اس وقت بہت مشکل میں لے کے اوپر بھی سانکشنز لگ سکتی ہیں جس سے پاکستان مشکل میں آ سکتا ہے اور جو آئیم ایف اور ورلڈ بینک اور دوسری جگہ سے جو پیسہ ملتا ہے وہ پیسہ بند ہو جائے گا پاکستان کے پاس اس وقت فیلال اپنا کمایا ہوا تو کچھ نہیں ہے جو کچھ بھی ہے وہ یا تو کرزوں کی شکل میں یا لون کی شکل میں پاکستان کو ملتا ہے چاہے وہ آئیم ایف ہو چاہے ورلڈ بینک ہو چاہے چائنا ہو یا کچھ بھی چائنا سے مجھے یاد آیا چائنا کے ساتھ بھی پاکستان کا سی پیک جو ہے وہ سالوں سال سے چل رہا ہے دس سال کا کیک تو اوری بڑھانے کے لیے ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ کئی لوگ جو ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ سی پیک بنے سی پیک کمپلیٹ ہو اور اسی وجہ سے اس قسم کے اٹیکس جو ہیں وہ ہم بلوچستان میں دیکھ رہے ہیں لیکن شہباز شریف صاحب یہ اٹیکس اگر آپ اسٹری اٹھا کے دیکھیں یا آپ گوگل کریں یا آپ کسی طریقے سے پڑھنے کی بتا کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو پتا لگے گا کہ یہ پندرہ بیس سال سے پہنچا جی ہاں اب آخر کار پاکستان کے پرائیم منسٹر اس وقت کے شہباز شریف صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جو ٹیررزم ہو رہی ہے وہ ہم ختم کرنے کا وقت آ گیا یعنی اس کو اب ہم ختم کریں گے اگر یہی فیصلہ یا یہی سوچ آپ نے بہت پہلے رکھ لی ہوتی تو شاید ہمارے جو پڑوسی ملک ہیں وہ ہم سے نراز نہ ہوتے اس وقت تو ہم نے پالا پوسہ بڑھایا اور اپنے لیے استعمال کیا لیکن اب یہی ٹیررزم جب پاکستان کے اندر شروع ہو گئی کوئی ایک طرح کا روڈ میپ یا کوئی پلان جو ہے وہ ہوتاوہ دکھائی نہیں دے رہا یہ ضرور ہے کہ پرائیم منسٹر شہباز شریف صاحب کا کہنا یہ ہے کہ آپریشن عظم سہکام کے لیے تقریباً بیس بلین روپیز کی جو ہے وہ منظوری دے دی گئی ہے کہہ رہیے نیوز ہم نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ سکسٹی بلین روپیز رکھے گئے جس میں اسے ٹوینٹی بلین جو ہے آلریڈی دے دیئے گئے ہیں سیکیورٹی فورچز کو لیکن کیا اس سے یہ مسئلہ حل ہوگا کیا یہ پیسہ دینے کے بعد یہ آپریشنز ہونے شروع ہو جائیں گا ظاہر ہے کہ ان کو نہ تو وہ پیسہ واپس آتا وہ دکھائی دے رہا ہے الٹا اپنی جانے جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں چاہے گوادر ہو آپ بلوچستان کا کوئی حصہ بھی دیکھ لیجئے جہاں پر سی پیک پروجیکٹ چل رہا ہے جس کے کرتا دھرتا آسیم سلیم باجوہ جو کہ سی پیک کے چیئرمین رہے اور اس کے بعد کھایا پیا اور دوڑ گئے انہوں نے کئی پیزا فرنچائز بنائی اور امریکہ میں ویسے تو خیر آپ ان کی فرنچائز پاکستان میں بھی آپریٹ کر رہی ہیں سلیم باجوہ سے ریزگنیشن لیا گیا جو کہ انہوں نے اس کے بعد وہ ہو گئے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے کوئی نہیں چیک کر رہا کہ یہ سب کچھ کیا ہوا تھا کہانی آگے بڑھ گئی یعنی کہ اس کے بعد چلے گئے سی پیک ٹو بنانا ہے اور کبھی بات یہ ہو رہی ہے کہ یہاں پر جو اٹیک چل رہے ہیں وہ چائنہ اور پاکستان کے بیچ میں گیپ لانے کے لیے چائنہ پاکستان کے بیچ میں دوریاں بڑھانے کے لیے یہ سارے اٹیکس کیے جا رہے ہیں وہ پچھلے دس بارہ سالوں سے انتجار کر رہے ہیں دس بارہ سالوں سے وہ رہا تک رہے ہیں کہ کب پاکستان اپنا کام پورا کرے کب پاکستان اپنی پائپ لان بیچھایا گا اب پائپ لان بیچھایا نہ کچھ ہستا کام تو ہے نہیں اور خاص طور پر ایران چھوڑتا رہا ایران اتنے ٹائم تک چھوڑا کہ چلو ہٹاؤ لیکن اب وہ ٹائم آیا ہے جب ایران کے اندر اپنے خود کے پروبلمز ہیں ایران کو چاہیے پیسہ ایران کو چاہیے بہت سارا پیسہ ایران کے اندر بہت ساری پروبلمز ہیں ایران کا جو سینکشنز ہیں اس کے اسرائیل سے جو دشمنی ہیں اسرائیل خلاف پیسہ چاہیے سب کچھ ان کو بہت پیسے کی ضرورت ہے جب جیب خالی ہوتی ہے اب تو پھر آپ نے جس کو چھوڑ رکھا ہوتا ہے کہ ارے ہٹاؤ اس سے تو پیسہ ملے گا نہیں ہے پھر اس کو ڈینڈا کرتا ہے کہ میرا پیسہ کب دے رہا ہے تو وہی چیز یہاں پر کچھ پاکستان کے ذات میں ہو رہی ہے اسی بلین ڈالر دینے کی ان کی حیثیت نہیں ہے اسی بلین یہ چکا لیں پاکستانی ان کی اوقات کے باہر ان کے حیثیت کے باہر ہے اسی بلین تو آٹھ بلین کے لیے تو مارے مارے پھرتے ہیں آئی ایم اپس ان کو چھہ ساتھ بلین آنے والا اس کے بیچھے تو ناچے ناچے پھر رہے وہ اسی بلین دیں گے یہ پورا پاکستان بیس دیں تب شاید اسی بلین نہ ہو پائے اتنا زیادہ جو ان کو پروبلم ہے تو اب یہ کرے تو کرے گے ان کو سمجھ بنی آ رہا ہے اور ایران نے ایک اور یامر بات رکھی کہ ہم انڈیا کا بھی سہارا لیں گے مگر آپ ہمارا پیسہ دینے میں آنا کانی کرتے تو یہ ہوتا ہے نا پیسے کوئی نہیں دے تو آپ کے تو ٹھیک ہے ہم جو چھتری ڈادہ ہے اس کو بلا کے لائیں گے تو آپ چھتری ڈادہ انڈیا کو بلا کے لے چلے انڈیا پاکستان میں پورانے بیواد ہے اگر انڈیا بھی اس لڑائی میں گھوستا ہے تو پھر ایران بھی ساتھ میں گزر کھڑا ہوگا تالیبان ہے ہی افغانستان او ادھار انڈیا ہی تینوں ملکے کھلی اس مدے پربین کو جو اے وہ ایسی تیسی کریں گے تو ان کی پوری گوری دھجیاں اوڑ کر پاکستان کی رہ جائیں گی